جو سو میں ہم سبیہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بہر ایسی آج میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے اکشی کمار کی فورم سمرارت فتفراج کے بارے میں اس فورم کے دس دن تک کے اپ ڈیٹ قریبن قریبن آ چکے ہیں اور ڈی ایلیون کو کیا حال ہونے والا ہے یعنی کی سیکنڈ ویڈ کے منڈے کو یہ میں بتانے والا ہوں فورم کے پاس ابھی بھی سکرینز بنی ہوئی ہے فورم جس طرح سے چل رہی ہے وہ کافی نراش و جنک ہے لیکن فلم کریکشنز کر رہی ہے یہ ایک بلتے نا ساس لینے والی بات ہے یعنی کی کہیں نہ کہیں یہ فلم دھیرے دھیر چل رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فلم ساٹھ تو ہو چکا ہے لگ بک ستر کروڑ کے اوپر چلی جائے اور کسی بھی طرح سے کوئی سمان جنک پوٹل پر جا کر پہنچے یہی ہم امید کر سکتے ہیں فلم کا ابھی تک جو رسپونس ہے وہ کسی کو بھانی رہا ہے اکشی کمار فینس بھی کافی نراش ہو چکے ہیں کیونکہ بچن پانے کے بعد انہیں بہت زیادہ امید تھی سامرات پر تفیرات سے لیکن یہ فلم کا جو رسپونس ہے سپیشلی کلیکشنز وغیرہ وہ چائے کم پانی جیسا نظر آ رہا ہے یعنی کی بلکل فیکہ اور یہ ایک ایسی فلم تھی جو مہینے دیڑھ میں تک چلنے کا ہم نے بھی بھروسہ دکھایا تھا ہمیں لگا یہ چلے گی لیکن جنتا جناردر نے اس فلم کو جو رسپونس دیا ہے اس سے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ فلم کہاں تک جائے گی چلی بات کرتے ہیں ڈی لیون کی ڈی لیون سے بات کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کل تک کا ایک update دکھایا دیا تھا نو دنوں تک کا 58.65 کروڑ تک کا 58 کروڑ 65 لاکھ تک کا اور کل تک کا کلیشنز کچھ نہیں تو سوا دو کروڑ تو آئے ہی ہوگا اسے کم بلکل نہیں ہوگا اور یعنی کی 2.25 کروڑ اور اگر یہ کلیشنز رہا تو یہ فلم کا ٹوٹل گیا ہوگا 60.90 کروڑ کے آس پاس یعنی کی لگبک 61 کروڑ کے آس پاس 60 کروڑ آج یہ فلم زیادہ میں نہیں پیڈک کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ فلم کا زیادہ کلیشنز آنا وہ بھی منڈ کے دن وہ بھی سیکنڈ ویک کے منڈ کے دن اتنا آسان نہیں ہوگا اور ایک سے دیڑ کروڑ تک کا مہا پیڈکشن ہے اس فلم کا ڈی ایلیون کا گیا 11 دن کا سکنڈ ویک کے منڈ کا ہوگا اگر ایسا کلیشنز ہوا تو فلم کا ٹوٹل ہوگا 61.90 کروڑ سے 62.40 کروڑ تک 101 کروڑ 90 لاکھ سے 62 کروڑ چالیس لاکھ کے بیچ میں ایک سے دیڑ کروڑ میں پیڈکشن ہے کیا پیڈیشن ہے آپ لوگ کا سببیٹ فیش فلم کو لے کا ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا در شنال کو سبسکرائب پہرے گا لبیوال بی بای تیک کیر